اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گجاری سے کیسے ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں اور دوستو ویڈیو کو بھی جرور سے لائک کر دیں سب سے پہلی خبر ڈبلو ایچ او کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے ڈبلو ایچ او کے جو منسٹر ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مکھیاں جن کی ایمیج آپ سامنے سکیم پر دیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ کورونا سے بھی خطرناک بیماری آ رہی ہے پوری دنیا میں یہ تباہی مچا سکتی ہے ایسا کہ آپ سامنے سکیم پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ڈبلو ایچ او کی بڑی چتاؤنی کورونا سے بھی خطرناک بیماری مچا سکتی ہے تباہی الگ الگ نیوش پیپر نے اس نیوش کو کورونا سے بھی خطرناک بیماری مچا سکتی ہے تباہی دو کروڑ لوگوں کی جان کا خطرہ ایک اور نیوش پیپر نے لکھا کہ آنے والی ہے کورونا سے بھی خطرناک بیماری ڈبلو ایچ او چیپ نے دی چتاؤنی یا وارنک سمجھ سکتے ہیں دو کروڑ لوگوں کی ہوگی موت تو الگ الگ نیوش پیپر نے اس نیوش کو چھاپا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ بیماری کس طرح کی ہوگی بیماری کا کیا نام ہے کیا نہیں اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے WHO کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ اس بیماری سے نپٹنے کے لیے سبھی لوگوں کو تیار رہنا ہوگا باقی کیون سے بیماری ہے کیون سے نہیں ہے اس بارے میں اگر کوئی جانکاری آتی ہے تو آپ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب کے کسیم ریجن میں بوت کو ایک یونیسٹی کی بس کے پلٹ جانے سے ایک اسٹوڈنٹ کی موت اور چوبیس دوسرے بچے جکمی ہو گئے ہیں اپ ڈیٹ کو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ بس بچوں کو اسکول لے کر جا رہے تھی اور ایک گاڑی سے ٹکرا جانے کو جیسے بردہ سہر میں یہ بس پلٹ جاتی ہے پلٹنے سے ایک بچے کی جانج لی جاتی ہے اور باقی چوبیس بچے بری طریقے سے جکمی ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو بھی چوٹے آئی ہیں کچھ کو زیادہ آئی ہیں کچھ کو کم چوٹے بتائی گئے ہیں جن کو زیادہ آئی ہیں ان کو ہسپیٹل میں بھرتی کرایا دیا گیا ہے جہاں پر ان کا ٹیٹمنٹ چلا ہے یعنی علاج چلا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریجن کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتائی گئے ہے کہ اگر پریویک سیکٹر میں کام کرنے والا کوئی بھی ورکر بینہ کسی ریجن کے کام سے گیر حاجر رہتا ہے یعنی بینہ کسی ریجن وہ کام پر نہیں آتا ہے یا پھر کام پر لیٹ پہنچتا ہے بینہ کسی ریجن یا پھر وہ کام سے جلدی جلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس ورکر کے اوپر کمپنی یا کفیل جرومانہ لگا سکتی ہے یعنی اس کی سیلیریو گرہ جو کہ وہ کار سکتی ہے جرومانہ لگا سکتی ہے اس سعودی منشری آف ہیومی ریسورس کا کہنا ہے تو اگر آپ لوگ بھی کسی پریویٹ کمپنی یا کسی بھی کفیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ بینہ ریجن چھٹی نہ ماریں اور نہ ہی کام پر لیٹ پہنچیں اور نہ ہی بینہ کسی ریجن کے کام جلدی چھوڑیں اگر آپ کو جلدی جانا ہے تو آپ کمپنی یا کفیل کو بتا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو چھٹی دے دیں گے تو آپ جلدی بھی جا سکتے ہیں اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پبلک پریویسن کی طرف سے اپڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ اگر سعودی رویہ کے اندر کوئی بندہ کسی سے جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کر یعنی کسی بھی گیر کرنے طریقے سے کسی سے پیسے وہ لوٹتا ہے سال قید اور بیس لاکھ ریال کا جرمانہ کیا جائے گا ایسا کہ آپ کو تو ہے کہ بہت سارے لوگ سعودی رویہ کے اندر لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں پیسے لوٹتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سات سال قید کی سجا اور پچاس لاکھ ریال کا یعنی پانچ میلین ریال کا جرمانہ کیا جائے گا ایک نئے قانون کا یہاں پر اعلان کر دیا گیا ہے اگلی اپڈیٹ یہ ہے جیسے کی بہت سارے دوستوں کے میرے پاس سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم انڈیا سے سعود رب جا رہے ہیں پاکستان یا پھر کسی بھی دیش سے ہم سعود رب کا سفر کر رہے ہیں تو کیا اپنے ساتھ تمہاکھو گھڑکا وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ کی جانکری کے لئے بتاتے ہیں کہ سعود ربیہ کے اندر چیکنگ کافی آدھا ہارٹ کر دی گئی ہے جو لوگ نصہ کرتے ہیں ان کے خلاف لگاتار کیمپین چلایا جا رہا ہے خاص طور سے جو لوگ ڈریکٹس وغیرہ کا نصہ کرتے ہیں یا نسیلے پدارت کا نصہ کرتے ہیں ان کے خلاف جو اجست سعود ربیہ کے اندر کانونی کاروائی چل رہی ہے تو ایسے میں اگر آپ لوگ کسی بھی دیش سے آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ گھڑکا وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش یہی کریں کہ نہ لے کر آئیں کیونکہ بہت سارے لوگ لے کر آتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اگر آپ بڑی تعداد میں لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کے خلاف بڑی کانونی کاروائی کی جاتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا بہت اپنے استعمال کیلئے پرسنل استعمال کیلئے لے کر آتے ہیں تو ایسے صورت میں لوگوں کا نکل جاتا ہے لوگوں کو کسی طرح کوئی جاتے دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر آپ بڑی سنکھیاں میں لے کر جا رہے ہیں بڑی تعداد میں لے کر جا رہے ہیں جس پر پھر آپ کے خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے پلیج چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت سکریہ ہم ادنی شروع نیش ٹوکی کے ساتھ